تو مہاراشت چناف کے نتیجے تو ہمارے سامنے آگئے لیکن مہاراشت کے لیے کون بنے گا مکمنتری اب تک ہمارے سامنے یہ سوال ہی ایک مہا سوال بن چکا ہے لیکن سرکار کیسے بنے گی مہاراشت کے اندر یہ سوال کو آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تین فارمولے اس کو لے کر نکل کر سامنے آ رہے ہیں ان تین فارمولے کے تحت ہی مہاراشت میں سرکار بنے گی لیکن اسے بیچ مہاراشت کی اگر بات کریں تو صرف سینہ اور بی جی پی میں تکراب جو ہے وہ جاری ہے صرف سینہ پچاس پچاس کے فارمولے پر تو یہاں پر فرنویس نے ہی پہلے ہی پانچ سال کے لیے مکمنتری کی گھوشنہ کر دی ہے تو ایسے میں کون بنے گا مکمنتری مہاراشت کے لیے یہ بڑا سوال بن چکا ہے اسی کا فائدہ مہاراشت کے لیے ان سی پی کانگریس بھی اٹھا رہی ہے سوامبار کو مہاراشت کے لیے ان سی پی کانگریس کے بیچ بڑی ویٹک کی جائے گی اس میں بڑا فصلہ یہاں پر ہونے زارہ ہے مہاراشت کی رائی نہیں تھی لیکن تین بڑے فارمولے کے تحتی مہاراشت میں بنے گی شرکار نتیجہ آپ کو دیکھائیں تو بی جی پی اکسو پاس سینہ چپن ان سی پی کی بات کریں تو چونگن سیٹے کانگریس کی چوالیس کو اگر ملا دے تو انٹھانویں سیٹے نردلیے کے پاس ساتھ ہیں اور انہے کی خاتی میں جو ہے بائی سیٹے یہاں پر ہیں لیکن سیف سینہ کا دعویٰ ہے کہ ساتھ نردلی جو سیٹے ہیں وہ یہاں پر سیف سینہ کے پاس ہیں اور ان سی پی انٹھانویں تو مہاراشت کی ستہ کے لیے اگر پہلا سمی کرنا آپ کو دیکھائیں تو ایک سو پہتالیس سیٹوں کے لیے یہاں پر پون بہومت کی شرکار آ جائے گی بی جی پی کافی دور ہے یہاں پر چالیس سیٹے بی جی پی کو چاہیے اگر آپ کو پہلا سمی کرنا مہاراشت کی تصویح دکھائیں جو سف سے سمبھاونا ہے وہ ہے بی جی پی اور سف سینہ کا جو گڑوندن ہے جس گڑوندن کے تحت ہی بی جی پی نے چنانو لڑا مہاراشت کے اندر سف سینہ کے ساتھ اس کے تحت ایک سو اکسٹ سیٹیں ہوتی ہیں جو کافی زیادہ بہومت سے ہو جاتی ہیں تو اس کی سمبھاونا سف سے زیادہ ہے بہی بی جی پی کے طرف سے کی پانچ سال کے لیے فرنڈ ریسی ہوں گے مکمنتری مہاراشت کے اور پانچ بڑے جو منترالہ ہیں وہ بی جی پی اپنے پاس رکھے گی لیکن تیرہ چھبیز پر سہمتی بی جی پی نے دے دی ہے لیکن سف سینہ اس کو ماننے کو بلکل تیار نہیں ہے اگر سف سینہ مانتی نہیں ہے تو نمبر دو کیا بنتا ہے اس کے لیے فارمولا دیکھیں دیکھیں سف سینہ اپنے چھبپن بدائک انسی پی کے جو چونگن اور کانگریز کے چاوالیس لیکن کانگریز نے ابھی سہمتی نہیں دی ہے لیکن انسی پی کی طرف سے یہاں پر لگ بگ ایسا لگ رہا ہے کہ سف سینہ کے ساتھ بوہ ہے لیکن کانگریز نے اب تک یہاں پر انسی پی سف سینہ کے لیے یہاں پر سہمتی نہیں دی ہے بہومت یہاں پر سمطن نہیں دیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے سفسینہ نسی پی کانگریز کی سیٹیں ملا دی جائیں تو ایک سو چون سیٹیں ہوتی ہیں مطلب یہاں پر نو سیٹ بہومت سے زیادہ ہوتی ہے تو بی جی پی کا ساپ طور پر کہنا ہے کہ اگر سی ایم مہاراشت میں بی جی پی کا نہیں تو مہاراشت ملے گئے گا راشت پتی شاسن لیکن سفسینہ کے طرف سے بھی بڑے نتاؤں نے جباب دیا ہے ساپ طور پر کہا ہے بی جی پی کے بنا بھی سمرتن ان کے پاس ہے تو پھر یہاں پر سنبھاونا سفسینہ نسی پی کانگریز کی زیادہ بڑھ جاتی ہیں نمبر تین فارمولا کیا کہتا ہے بی جی پی ایک سپانچ اور نسی پی چونون یہ کافی کم سنبھاونا ہے کیونکہ نسی پی جو بروڈی دل ہے اور وہ ہمیشہ بی جی پی کا یہاں پر بروڈ کرتا ہے اور کانگریز کے ساتھ گٹ وندن ہے اس کا تو ایسے میں بی جی پی کے ساتھ نہیں آئے گا لیکن اس کی سنبھاونا یہاں پر بتائی جاری ہے کہ بی جی پی انسی پی کے ساتھ سرکار بنا سکتی ہے کیونکہ آنکڑے یہاں پر بنتے نظر آ رہے ہیں ایک سو انسٹھ سیٹوں کا آنکڑا بن جاتا ہے سرکار بن سکتی ہے لیکن سنبھاونا اس کی سب سے کم دکھائی دے رہی ہے تو ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بی جی پی راج پال سے سرکار بنا لے کو نہیں ملتی ہے تو پھر کیا ہوگا کیا راج میں راشت پتی شاسن لگ جائے گا ایسا بی جی پی نیتاؤں نے بھی جباب دیا ہے لیکن سرسینہ اس کو الگ نجریے سے دیکھ رہی ہے جہاں دوستو بی جی پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اگر یہاں پر سرسینہ بی جی پی کے ساتھ مل کر سرکار نہیں بناتی ہے تو پھر راج میں یہاں پر راشت پتی شاسن لگ جائے گا بیدھان وون میں یہاں پر تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں سپت گرین کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تو آخر کس کے ساتھ ہوگی شفت گرین وی جی پی یا سرسینہ کے ساتھ یہ بڑا سوال ہے اور اسی سوال کو لے کر سومبار کو اس کی تصویر بلکل صاف ہو جائے گی کیونکہ کانگریس اور انسی پی کے بیچ سومبار کو ایک بڑی میٹنگ ہوگی جس کے بعد تیہ ہوگا کیا یہاں پر کانگریس انسی پی اور سرسینہ کی شرکار بن پائے گی یا نہیں اس کا انتجار ہر کوئی کر رہا ہے یہ میٹنگ میں کیا بڑا نینڈہ سامنے آتا ہے انسی پی طرف سے یہاں پر صاف تو پکا ہے کہ سفسینہ یہاں پر سرکار بنا لے لیکن یہاں پر کانگریس یہاں پر سمرتن دینے میں ابھی سوچ رہی ہے ایسا یہاں پر ستروں کے حوالے سے بڑی خبر سامنے نکل کر آ رہی ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ماراشت کے اندر بی جی پی پلس سفسینہ کی شرکار بنے گی جس کی سمبامنہیں سب سے زیادہ ہیں کیا سفسینہ مان جائے گی یا یا دیویند فرمیس یہاں پر مانیں گے یہ بڑا سوال ہے کیا یہاں پر اگر بی جی پی نہیں مانتی ہے تو سفسینہ کانگریس انسی پی کے ساتھ مل کر سرکار بنا دیتی ہے اگر کانگریس یہاں پر سمرتن سفسینہ کو دیتی ہے یہ کئی بڑی سمبابنہ یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہے تو اپنی رائے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں ایک نئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملیں گے آپ قدیشو بھو جہنجا بھارت